بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رفائی دین اور ہے جو اہلی دیس باہی رفائی دین کرتے ہیں وہ رفائی دین اور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عقد کی نماز میں اٹھائیس مرتبہ رفائی دین فرمایا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے اہلی دیس علماء بقیدہ اس پہ کتابیں لکھ چکے میں نے ایک باقی اعضاء بقیدہ کتابوں کے حوالے دیئے نماز نبی کتاب ناسودی البانی صاحب مشبوع اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے کہا سیدوں میں رفائی دین کی حدیثیں ہیں اور صحیح ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ زیب پڑھ رہے ہیں تو وہ حدیث کے سید اور زوف کے ہاں آپ کے ہاں حجت کا درچہ رسکی ہیں انہوں نے صحیح سطح پر الگ کتابیں لکھی ہیں زیب الگ اور صحیح الگ کی ہیں تو اب وہ سیدوں کی رفائی دین کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں اسی طرح وہ اللہ علیہ وسلم بطالوی صاحب اہل حدیث آلم ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے سیدوں میں رفائی دین سنت ہے تو مستقل کتاب ہے اسی طرح یہ کتاب ہے الفضل ودود کے نام سے یہ تحقیق رفع دین بسجود مستقل سیدوں کے رفائی دین پر حدیث ہے اب یہ بھی حدیث آگئی اس کتاب آگئی اسی طرح سے کتاب ہے نیر المرام کے نام سے میں نے اس کی کتاب کبھی پہلے پیش کی ہے نیر المرام میں خود جو ہے یہ اہل حدیث آلم نواب صدیق صلیق خان صاحب نے جو ہے اس بات کا بقیدہ حوالہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر نماز کے زینت ہے اور نماز کی زینت جو ہے وہ ہر تکویر کے ساتھ رفائی دین کرنا ہے ہر تکویر تو سیدے کے ساتھ بھی ہوتی ہے سیدے کو آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی پھر آپ تو وہ رفائی دین نہیں کرتے اسی طرح فتاوہ علماء حدیث یہ ہمارے پاک تیسری اور چوتھی جلد ہے حوالے مجھے چکا ہوں کچھ پڑھنا ہوتا بھائی پڑھ سکتے ہیں ان کو پھر آپ علماء حدیث جلد ہے اس کا میں حوالہ پیش کیا پوچھا گیا سیدے میں رفائی دین کے دیسے صحیح ہیں ان کہا صحیح ہیں بھائی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے آپ ہمیں بتائیں گے علماء کے علم سہتا ہے یہ آپ قدرات کا اب وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیے لوگوں کی سستیہ عمل نہیں کرتے میں تو قروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں آج بھائی جو رفائی دین کہتے ہیں وہ حدیث کا رفائی دین نہیں ہے حدیث کا رفائی دین پورا ہے ایل دیس بھائیوں کا رفائی دین ادھرہ ہے پورے اور ادھرے میں بڑا فرق ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کرنا تو پورا کرو ہمیں کہیں گے بھئی اگر ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدوں کا رفائی دین آپ کیوں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بھئی رکوع کا بھی ثابت ہے سیدوں کا بھی ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہیں دوسری بات آپ کہہ دیں ہمارے پاس رقوع کے رفعہ دین کی ہمیشگی پر رقوع کے رفعہ دین کی ہمیشگی پر جو ہے کوئی روایت نہیں ہے میں تک پر پڑھنا چن کرتا ہوں میں چھوڑنے پر پڑھنا چن کرتا ہوں تکبیروں کی بات کی ہے اب خود انہوں نے کہا کہ یہ تکبیر منسوخ ہیں چار سے تکبیر منسوخ ہیں نماز نوی ناسدر البانی صاحب کی میرے پاس اس میں تو خود بکا ہے پانچ بھی گا سکتے جواب دے میں الحمدللہ ان کی بات کے دوران میں نہیں بولوں گا اور میں امید رکھوں گا کہ یہ بھی میری بات کے دوران نہیں بولیں بلکل نہیں بولیں گے اگر رفعہ دین پر بات ہوگی تو اگر بھی اور بات جائے گی پھر میں ٹوک ہوں گا میں رفعہ دین کے علاوہ سب بدرہ جانتے ہیں اگر میں رفعہ دین سے ہٹ کر بھی بات کروں مجھے ہر آدمی ٹوک سکتے ہیں بات سکتی ساتھی تھی میری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رفعہ دین کیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعہ دین کو ترقہ دکر کر دیا ہم یہ بات سمجھیں گے مثال کے طور پر یہ پہلے آئے میں بعد میں آیا وہ اس کے بعد آئے وہ اس کے بعد آئے پہلا بلدہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ دین کیا ہے اس کے بعد مسلمان ہونے والا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ دین نہیں کیا تیسرا بندہ یہ کہے نبی سلم نے رفل ایدین کیا ہم سمجھیں گے پہلے والا کہتا ہے کہ کیا دوسرے والا کہتا ہے نہیں کیا تیسرے والا بھی کہتا ہے کیا اس سے مراد ہے نبی سلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا لیکن اگر ویعت ثابت ہو جائے کہ نبی سلسلم نے کیا اور کہاں تک کیا اس کے بعد ثابت نہ ہو کہ نبی سلسلم نے یہاں تک کیا یہاں آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تو پتہ چل جائے گا اس سن تک کیا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے میرا ستہ ساتھ سوال ہے کہ وہ اصحابی دکھائیں کہ یہ دیکھیں گے اصحابی فرانس سن میں مسلمان ہوا اور یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفل یدین نہیں کیا ہم کہیں گے یار بات ٹھیک ہے اس کے بعد کسی اصحابی نے پیان نہیں کیا تو رفل یدین منسوخ ہو گئی اگر وہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفل یدین کیا ہے اس کے بعد آخر تک اصحابی آئے اور آخری اصحابی بھی یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفل یدین کیا ہے میں نے بات جو جنادی کی کی تھی وہ میں نے یہ کی تھی کہ محدثین نے فوقہ اے کرام نے حنفیوں نے جیسا انہوں نے فرمایا کہ پانچ تقبیر حدیث مطلم کے اندر موجود ہیں لیکن حنفی حضرات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل چار کا ہے لہذا ہم نے چار پر اتفاق کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اصحابی اگر رفل یدین نہ کرنے کی روایت دے میں آج ہی چھوڑنے کے لئے تیار اور انشاءاللہ میرے ساتھی بھی چھوڑنے کے لئے تیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہے جیسے اللہ کے نبی کا آخری اصحابی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا وہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو گے تقبیر تحریمہ کہیں رفل یدین کیا رکو گے کیا رکو سے اٹھے کیا اور وہ اللہ کی نبی کا آخری اصحابی ہو حنفی حضرات کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اصحابی اس وقت آیا تھا جب جنگ تبو کی تیاری ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی 63 سال کے ڈائی مینے یعنی بارہ ربی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اب مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی کا آخری اصحابی اور اس کے بعد دوسرا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نہو اصحابی ہم کہتے ہیں آپ اس اصحابیوں یا تو آپ یہ کہیں یہ آخری اصحابی نہیں ہے اس کے بعد یہ اصحابی مسلمان ہوا تھا ہم کہیں گے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ پہلے کہیں مالک بن حویرس پہلے کہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری یہ اصحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر چھوڑ دی تھی بس میرا ایک مطالبہ ہے وہ اصحابی تلاش کریں اور اس کی تاریخ مسلمان ہونے کی آپ بتنائیں کہ یہ فلاسن میں مسلمان ہوا تھا اور اس کے بعد کوئی اصحابی رفلیدین کی رویت نہیں کرتا ترقی رفلیدین کی کرتے ہیں ہم کہہ دیں گے آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے وہ جو آپ سعیدے کی رفلیدین لے کے آتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کافلہ حق کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب وہ مسئلہ جو آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں جس میں ہمارا نزہ نہیں ہے وہ ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے اور جو مسئلہ آپ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں وہ باعث نزہ ہے وہ چھیڑنا چاہیے تو آپ بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے اگر آپ یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ رفل یدین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ثابت ہے تو پھر تو اگلا سوال پیدا ہو جائے گا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے وہاں تو کسی کی بات نہیں چلتی پھر پھر تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا پھر میں سوال کروں گا آپ ہم سے رفل یدین کروانا چاہتے ہیں کہ چھڑوانا چاہتے ہیں لہٰذا وہ مسئلہ آپ نہ چھڑے جس کے اوپر آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے مسئلہ وہ کریں جس کا آپ پر اور ہمارا نظہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اصحابی دکھا دیں یہ اصحابی فلانسل میں مسلمان ہوا اس نے ترک رفل یدین کی رویت کر دی اس کے بعد کوئی اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے جو اس کے بعد رفل یدین کرنے کی رویت پیش کرتا ہے ساری بات جو بھائی نے اپنے لمبے وقت میں کہی اس کا خلاسہ یہ ہے کہ آخری صحابی اردوال ابن مجر حرط مالک بن گویرس یہی کہیں نا ہم کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی نہ اختلاف ہے نہ بیس کرتے ہیں کہ ضرورتہ یہ آخری صحابی کون ہے اور وہ کب بھی مان لیا اور اس کا کیا ہے بات جو میں نے دو ٹوک آف حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ دیکھو یہ بھائی اس نے بھی کہا یہ بھی کہہ رہے ہیں حرط وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں ہم کہتے ہیں ان سے سننے بھی دعوت میں سعیدوں کی روایت ہے بھی کرو کیوں نہیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر انہوں نے بہت عرض کی ہے کہتے ہیں کہ جی کافلہ حق میں لکھا ہے کہ جو بات ہم میں اور آپ میں محل نظام ہی اس کو رہا چھیڑو پوری بات کافلہ حق کا شمارہ سامنے راتے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے دیکھئے ہم میں اور ان میں سعیدوں کے رفائدان میں بھی بلیتاً اتفاق نہیں ہے یہ کیسے کہتے ہیں یہ اتفاق ہے ہم کہتے ہیں سعیدوں کا رفائدان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ثابت ہے اور حدیثیں جہاں وہ قابل قبول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اور یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اب بتائیں ہماراں کا موقف ٹھیک ہے ایک ہے نہیں وہ سب حدیثوں کو جھکلا رہے ہیں اب دیکھیں جو صحابہ اکرام میں نے عرص کیا رکوع کی رفائدان ذکر کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام سعیدوں کی رفائدان بھی ذکر کرتے ہیں حرد مالک بن مبیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حرد وائل ابن حجر میں نے سننے ابی دعوت کا حوالہ دیا بھائی اس کو ترجمہ بالکتاب ہے اس کو پڑھنے سننے ابی دعوت کو سعیدے کی رفائدان ہے مالک بن مبیرس آخر صحابی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رکوع کی رفائدان بخاری شریف میں موجود ہے کہ ناصر الدین البانی صاحب نماز ہے نبی احادی سے صحیح کی روشنی میں کداب لکھ رہے زعیفہ کی روشنی میں نہیں اب اس میں خود کہہ رہے حرد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعیدوں کا رفائدان کرتے تھے انہوں نے سامنے آمان اس کا انکار کریں میں دیکھتا ہوں کیسے اب کہتے ہیں جا تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علم پر جھوٹ بولا گیا آپ کے پاس کیا علم ناصر الدین البانی صاحب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا صحیح طریقہ نماز اب اس میں خود تمہوں نے کہا کہ چھبیس مرتبہ رفائدان نبی پاک صلی اللہ علم سے آیا ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ واقعی نبی کی نماز ہے تمہاری دھوری کیوں ہے اپنے پوری کیوں نہیں کرتے میرا سوال پھر وہی پڑا ہے کہتے ہیں جو محلی نزا بات نہیں ہے اس کو نہ چھیڑے ہم کہتے ہیں محلی نزا کا تائجن کریں ہم کہتے ہیں سعیدوں کا رفائدان ٹھیک ہے میں بھی نہیں کرتا آپ بھی نہیں کرتے یہ بات محلی نزا بلکل ٹھیک ہے یہ نہیں ہے لیکن جو محلی نزا اگلی ہے وہ ہے کہ میں کہتا ہوں سعیدوں کا رفائدان نبی پاک صلی اللہ علم سے ثابت ہے جو صحابہ اکرام رکوع کا ذکر کرتے ہیں وہ سعیدوں کو کبھی ذکر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں رکوع کا ٹھیک ہے سعیدوں غلط ہے ہم کہتے ہیں آپ نے اتنی ریسوں کو جھٹلا دیا آپ کس خطر نہیں جائیں گے آپ کا ہمارا موقف ٹھیک کیسے ہو گیا پھر اب دیکھیں حضرت مالک بن حویث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں اب یہ بار بار اصحابی لفظ بورے لفظ اصحابی نہیں ہوتا صحابی ہوتا ہے لفظ اصحابی نہیں ہوتا صحابی اصحابی جمل اگری بات پھر دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ آخری صحابی سے رکوع کا رفائدان ہم کہتے ہیں اگر ہمیشگی والی بات ہے تو آپ دکھا دیں تک والی بات میں دکھاتا ہوں یہ سنونے ابی دعود ہے اس میں حضرت مال بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی کہہ دیں دوبارہ میں نے دیکھانے رفائدان کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی حدیث بائی کے سامنے پڑی تھی اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سنونے ابی دعود ہے حضرت مال بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا میں نے صحابی کرام کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کرام شروع نماز میں رفائدان کرتے تھے اور ان کے ابرونج ہے وہ اپنا کمبل اور جبے اوڈ رکھے تھے اس کی ویسے زیادہ ہاتھیں ٹھٹتے صرف سینے تک اٹھا رہے تھے ہاتھنا آپ دیکھو شروع نماز کا رفائدان بیان کر رہے ہیں دوبارہ ہر دوبائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہے ہیں آخری صحابی ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں اس سے بڑی عوضی میں آپ کو کیا دوں مجھے بتاؤں اور بھی دیتے ہیں انشاءاللہ اب شروع ہوئے کام آپ ایک میرا آپ سے مطالبہ ہے بڑھ کے درخواست لے آپ سے بھائی آپ حمیشگی پہ حدیث پڑھنا شروع کریں آپ ہمیں حوالہ نہ دے کہ حد ابن عمر نے کیا ہے فرماتے ہیں کیا اور حضرت مارک بن حویرس فرماتے ہیں کیا اور حضرت مارک بن حویرس فرماتے ہیں کیا اس مدن نزا نہیں ہے آپ حمیشگی پہ حدیث پڑھیں ہم شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا اعتراض یہ ہے ہمارا سوال یہ ہے اٹھا خود جواب دینے کی بجائے مجھ پہ سوال کر رہے ہیں میں تو رفاہ ایدان کا منکر ہوں اگر آپ نے مجھ کو رفاہ ایدان پہ لانا ہے اپنی سفات کے اعتبار سے پھر آپ درائے سے ثابت کریں سعیدو کا رفاہ ایدان ثابت نہیں ہے میں ثابت کر رہا ہوں آپ لائیں اپنے رفاہ ایدان پہ میں کہہ رہا ہوں سعیدو کا رفاہ ایدان نبی کی حدیثیں ہیں اور وہ ٹھیک ہے قابل عمل ہے ٹھیک ہے اب قابل عمل حدیثیں آپ کیا قابل نے لکھا ہے ہم تو کہتے ہیں کسی دور میں قابل عمل رہی ہے وہ حدیث سعیدو والی لیکن بعد یہ نبی پاس نے چھوڑ دیا صحابہ نے اس کو حکر کر دیا ہم اس کو نہیں ماندیا عمل کے لئے یہ نہیں ہے وہ تاریخ ہے اسلام کی ہم اس کو مانتے ہیں اب تاریخ کے تبار سے وہ بیان کریں کہ نبی پاس رفاہ ایدان کرتے تھے تو ہم نے مان لیا تاریخ کی بات اور ہے آخر کی بات آپ خود کہہ رہے ہیں آخری صحابی ثابت کریں آخری صحابی جو ہے آپ بھائی اپنے حدر ان کی روایت آپ کے سامنے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ آیا میں نے دیکھا صحابہ شوہر رماز میں رفاہ ایدان کرتے تھے آپ حکو کا رفاہ ایدان دکھائیں یہاں کر رہے ہیں اب وہ کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں اگر دیکھا ہے تو بتائیں میں نے ایک روایت پڑھئی ہے ہرد مالک میں وہ ویرس رسی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطالب اب ان سے تو اب وقت خود کہتے ہیں آخری صحابی ہیں سونے نسائی کے اندر یہ دیکھیں نسائی شدہ خود یعنی اسماعیون شہر کی ہے مقتبہ صلوی سے میں نے پہلے بس کا وانہ پیش کیا سیدوں کا رفاہ ایدان دکھائیں وہ ہرد مالک میں ویرس نکل کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ آخری صحابی ہے امام نسائی رحمت اللہ رہے باب قیام کر رہے ہیں چپٹر قیام کر رہے ہیں باب رفاہ ایدان سجود سجدوں کا رفاہ ایدان وہ آخری صحابی ہیں ہرد مالک میں ویرس تو وہ سجدوں کا رفاہ ایدان کیوں ذکر کر رہے ہیں آپ ابل کرے پھر آخری صحابی ہیں مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخری صحابی ہیں اور آپ مجھے دکھائیں کہ یوں ہے میں کہتا ہوں آخر صحابگنی جو رفع ایدان بیان کیا ہے پہلے اس کو لے لو اب آخر صحابگنی جو بھار جا کر نماز پڑھائیے وہ مجھ سے سنوے کونسی پڑھائیے اس میں رکوع کا تذکرہ ہے رکوع کا تذکرہ ہے رفع ایدان نہیں ہے بخاری شریف میں ہے حضرت مالک بن حبیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو اس کی حوالے کو حضرت مالک بن حبیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تم کو نبی پاک سلم کی نماز نہ بتا ہوں اب وہ نبی پاک سلم کی نماز بتا رہے ہیں وہ آئے اب گئے ہیں چاہ کر کیا کر رہے ہیں نبی سلم کی نماز بتا رہے ہیں اب اس میں رفع ایدان نہیں ہے اس میں رفع ایدان کیوں نہیں بتا رہے ہیں ہم کہتے ہیں ان سے ہونا بھی حق ہے رفا ہے جانب صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا بھی حق ہے آپ یہ دیکھیں آپ کا محبو نہیں فغی نماز آیا نہ فہیا نماز مفجانہ کرنے والی ہم کہتے ہیں نبی باق سلم کی نماز ہے وہ خود کہے میری باقی نماز نہ دیکھوں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوم کا تذکرہ ہے اس میں فرمایا کے وہ نماز کا وقت آدھا فقاما سبر قویت ارفار ایسا ہو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں کہ اب حضرت مالک ابن ویرس کھڑے ہوئے ہیں اب انہوں نے تکبیر کہی ہے اور اب رکوع کیا ہے پھر رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں آپ رفاہ دین یہاں مجھے دکھا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آخری صحابی ہے آپ خود کہہ رہے ہیں آخری صحابی سے مجھے دکھائیں میں آخری صحابی سے آپ کو دکھا دیا آپ اور بتائیں اور کیا مانگتے ہیں حضرت ابن عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دیکھیں یہ ساری کروکہائی والمحدثی اس میں حضرت ابن عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ خود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود جو ہے اب رفائدان کی روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کر رہے ہیں وہ خود ناقل ہیں اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تے رفائدان کرتے تھے مدینہ میں آیا چھوڑ دیا اب آپ کہیں گے اب جو صحابیباد میں ایمان آپ لڑائے ہیں مسلمان ہوئے وہ تو رفائدان کو نکل کر رہے ہیں میرے اسطلاعر کو سمجھے پھر اس اسطلاعر کا میرے الفاظ میں جواب دیں میرا اسطلاعر یہ نہیں ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدد فرمائی ہے اس دن رفائدان کا چھوڑ دیا کہ یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ رفائدان کا چھوڑنے کا تعلق مکہ سے نہیں مدینہ سے ہے وہ صرف یہ ارز ہے میں آپ یہ سوال نہ کریں مالک بن ویرس تو بات میں مسلمان ہوئے ہیں پھر وہ رفائدان کیوں نکل کرتے ہیں یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا پھر مالک بن ویرس کو نکل کرتے ہیں یا وہاں کو ہجر کیوں نکل کرتے ہیں اب وہ دوروں زمانوں کا نکل کرتے ہیں تقابل کر رہے ہیں ہجر سے پہلے زمانے کا بعد پہلے زمانے کے ساتھ صرف کہا رہے ہیں کہ مکہ میں رفائی جائے تھا مدینہ میں چھوڑ دیا بھائی بتا رہے ہیں چھوڑا کہاں گیا اب حمیشہ پہ دیکھیں پہلے بات اور باتیں کرنے کی بجائے ہمارا اور ساتھی کو وقت زیادہ کرنے کی بجائے لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے رفع جہر پہ بات کریں نمبر ایک خمیشگی کی روایت پڑے اور جو ہیں روایتیں پڑی ہیں ان کا ضعیف ہونا ثابت کریں یہ بھی بات ہے کہ اہل حدیث خود کہا کرتے ہیں اہل حدیث کو دو حصول فرمانے کو دعا فرمانے رسول میں نے جو حدیثیں پڑی ہیں اگر اس پر کوئی بیعث کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صحیح یا ضعیفہ مسابت کریں یا اللہ پاک حصول کریں وہ کون کی حصولی دو ہیں امدی کی بات پڑے مانتے نہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کروں اب امدی سے اس پر کوئی جواب دیں میں اس پر نہیں مانتا پھر جو حوالہ دیں گے مجھے دکھائیں گے زبانی حوالہ گاری مانو بات میں نے کی تھی سدھی سادھی دو موضوع ہیں ایک رفل یدین رکو جاتے رکو سے اٹھتے ہوئے اور دوسرا ہے سجدوں کے درمیان میں رفل یدین یہ فرماتے ہیں جہاں رکو اور رکو سے جاتے ہوئے بھی ہوا ہے وہاں سجدوں میں بھی ہوا ہے اور سجدوں کے اندر انہوں نے ابو دعوت مجھے دے دیں اللہ اکبر قبیرہ بات تو سدھی سادھی تھی کہ اللہ کی نبی کا وہ اصحابی آپ دکھا دیں کہ یہ اصحابی فلانسان میں مسلمان ہوا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں تکبیر تحریمات کا ہی رفل یدین کیا رکو گئے نہیں کیا رکو سے اٹھے نہیں کیا جیسے ہم کہتے ہیں خطہ مکہ کے بعد عامل وفود وفد جب آنا شروع ہوئے تھے اس وقت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رہے بیس کو پانچ سے ضرب دیتے ہیں سو آتا ہے سو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی نے پڑی اور اصحابی بیان کرتا ہے جو ریویت بخاری کے اندر بھی ہے مسلم کے اندر بھی ہے دوسری احادیث کے اندر بھی موجود ہے اصحابی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبیر تحریمہ کہی رفل یدین کیا رکو گئے رفل یدین کیا رکو سے اٹھے رفل یدین کیا یہ اصحابی بواسٹ ہجری کے اندر مسلمان ہوا میں نے تاریخ بھی بتلا دی اور میں نے بتلایا سرفراد خان صاحب سفدر کی کتاب خضائن سنن ایک سو چودہ خفہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اصحابی اس وقت اللہ میں اس کا مکلف ہوں دکھانے کا مرے اوپر قرض ہے یہ بات کیونکہ اس وقت میرے پاس کتابیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں میں یہ قرض ہے میرے اوپر انشاءاللہ میں جو کہوں گا وہ دکھاؤں گا خضائن سنن ایک سو چودہ صفحہ دوسرا حصہ اس میں بیان کرتے ہیں سرفراد خان صاحب سفدر کہ یہ اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا تھا جب تبو کی تیاری ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر باثر سال تھی اصحابی بیان کرتا ہے بخاری کے اندر ریویت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقبیر تحریمہ کرتے ہو رفل یدین کرتے دیکھا رکو میں جاتے ہوئے دیکھا رکو سے اٹھتے ہوئے دیکھا یہ رویت بخاری میں مسلم میں ترمتی بن نماز جبود نسائی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور صحیح ترین روایت ہے ان کو چاہیے کہ پہلے یہ اس اصحابی کی بات کو تسلیم کریں کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ ثابت ہے اللہ کی نبی کے اصحابی سے لیکن اللہ کی نبی کے اصحابی سے یہ ثابت ہے اس کے بعد ان سے سعیدوں کی بھی رفل یدین نسائی سے ثابت ہے پہلے آپ میری اس بات کا جواب دے دیں کیا اللہ کی نبی کے اصحابی سے رکو جاتے رکو سے اٹھتے ہوئے رفل یدین کرنا صحیح ویسے ثابت ہے کہ نہیں پہلی بات کو مجھے جواب دیں تاکہ فیصلہ ہو گیا پھر انشاءاللہ میں سعیدوں پہ آنگا بھاگوں گا نہیں سیدھا سادھا سوال میرا اور واقعی یہ اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مسلمان ہوا تھا جب فتح مکہ ہو گیا تھا اور عامل وفود تھا یہ اصحابی آیا تھا اور یہ اصحابی نے اللہ کی نبی کی نماز بیان کی تھی ہمارا مطالبہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصحابی رفل یدین کرنے کی رویت پیش کرتا ہے آپ اسے نہ کرنے کی رویت پیش کر دیں اور سعیدوں کا انشاءاللہ میں جواب یہاں بے کے جاؤں گا میرے اوپر قرض ہے یہ پہلے آپ یہ بتلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابی مالک ابن حویرہ سے رکو جاتے رکو سے اٹھتے ہوئے رفل یدین صحابت ہے کے نہیں صحیح ریویت یہ ہے کے نہیں جواب دے دیں بتلا دیں ہاں پہلے آپ میرے سوال کا یہ جواب دے دیں میرے دلال کیا جواب دیا جنہوں نے ایک ہی جواب دیدیا دیکھیں میرے بھائی میں میں تو ابھی آ رہا ہوں میں ترتیب سے جواب دوں ایک منت اب مجھے بول لے دیں آپ کا سوال یہ ہے ایک منت ایک منت ادارش یہ ہے آپ نے یہ کہا تھا رفل یدین رکو والا بھی صحابت ہے رکو والا جہاں صحابت ہے وہاں سجدوں والا بھی صحابت ہے اور آپ نے ریویت پیش کی ہے نسائی کے میں باغ نہیں رہا میں کہتا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ نے یہ فرمایا کہ رکو والا بھی والی ابن حجر رضی اللہ عنہ سے صحابت ہے سجدوں والا بھی صحابت ہے میرا سوال یہ ہے کہ رکو والا رکو سے اٹھتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے رفل یدین والی روایت صحیح صحابت ہے یا نہیں ہے پھر میں آپ پہ آؤں گا سجدوں والی کو پہلے میرا سوال کا جو یہ جواب دے دیں سوال کرنا یہ جواب بھی دیں میں انشاءاللہ جواب دوں گا میرے کرز دمیں کرز اتارے نا اتار دیتا ہوں یہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جو یہ کہتے ہیں کہ رکو میں گئے رکو سے اٹھے رفل یدین کیا صحیح روایت ہے کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے جو انہوں نے نسائی سے روایت پیش کی مالک ابن حویرس سے ان کے اندر دو راوی ہیں صحیح بن ابی قربہ جو حبالہ دیں گے آپ کے عقابر کا میں نے حبالہ دیا ہے حدیثیں صحیح ہیں اگر حبالہ دیں گے اس کا حوالہ دیں کتاب دکھانے ہیں مجھے یا علمی بجلس ہے نا یا علمی بجلس ہے انشاءاللہ علمی بجلس ہے وڈیو ہو رہی ہے نا اگر میں حوالہ نہ دیسکوں وڈیو ہو رہی ہے ہم 15 منٹ 20 منٹ آپ کے انتظاریں بیٹھیں دو ساکھیں آپ کے ساتھ جاتے ہیں کتابیں لیں میں نے اس کی ٹرن میں یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی بار بار ایک لفظ بول رہے اسحابی ہے میں نے کہتا ہے لفظ صحابی ہے اسحابی نہیں ہے اس کو صحیح کرنا دوسری بات آپ ویڈیو سنو سکتے ہیں بن رہی ہے پراہی راس میں عرض ہم باری بات بات نہیں کروں گا انہوں نے کہا تھا باسٹھ ہجری میں مسلمان ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہو کس ہجری میں ہجری سامنیا تھا دس ہجری میں تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ بر باسٹھ ہجری میں کیسے ہوگی خزائن و سننب دیکھیں خزائن و سننن کا بہینے والا دیا کہ وہ شاید صلی اللہ علیہ وسلم کا سندر صاحب نے خرمایا ہے کہ وہ صحابی ہیں نوہ ہجری مسلمان ہوئے ہم نے کب انکار کیا اب بات وکرو جو کرنے کی اس پر بگزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم اس بات کے مونکر ہم نے کب کہا کہ وہ پہلے ہجری میں مسلمان ہوئے اگلی بات جو میں نے کہتے ہیں رباید پر یہ ہے وہ رباید بالکل صحیح ہے ہم نے کب کہا کہ وہ رباید گرد ہے بخاری کی رباید کب نے گرد کہا جب ہم خود کہہ رہے ہیں بھائی رکوع کا رفاہ دین بھی صحابت چھوڑنا بھی امام نسائی نے انوان قیم کر کے بتایا سجدہ کا رفاہ دین بھی صحابت چھوڑنا بھی انوان قیم کر کے بتایا ہم سب کو مانتے ہیں آپ خوالہ ہو پیش کرو جس کو ہم نہیں مانتے جس کا میں نے مطالبہ کیا دیکھیں اب وقت آپ حضرات کے بتایا پہلے بہت میٹ چکا ہم پانی میں مدانی میں پھر لدیں صحیح بات ہوگی رفاہ دین پہ بات ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول پہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ پڑھنے پہ آپ دیکھو احوالے اگر یہ ہمارے علماء کے پڑھتے جائیں گے ہم ان کی مولا مار کے تو مسئلہ ہر نہیں ہوگا اب اگر میں حوالہ پڑھوں گا یہ کہیں گے ہم اس پولک کو نہیں مانتے یہ حوالہ پڑھیں گے میں اس کا جواب دوں گا بات کو مقتصر کریں جامعے کریں حدیث کی کتابیں لیں آپ کی پاس نہیں ہے بخاری پڑھی ہے مسلم پڑھی ہے نسائی پڑھی ہے آپ اس کو اٹھائیں ہمیشہ کی جو رفاہ دین کی حدیث ہے آپ اس کو پڑھیں اور سعیدوں کے رفاہ دین آپ نے خود مانا کہ سعیدوں کی حدیثیں جو ہے وہ واقعی موجود ہیں اور مجھے پر کرز ہے میں اس کا جواب دوں اور ہمیشہ والی حدیث کا جواب دیں حدیث پیش کرنا میرے زمانہ کرز ہے آپ اس کرز کو اتاریں بخی عددوں کی باتوں کو چھوڑیں جو کرز ہے اس کو اتاریں ہمیشہ کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا کبھی بھی اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی اور اٹھارہ دفعہ والی نفی اس طرح ہم سے نفی ماندیو نا کہ تم رکوب ہے رفعہ دیل کی نفی دکھاؤ تم کی دکھاؤ اٹھارہ مرتبہ کی نفی دکھاؤ دس مرتبہ رفعہ دیل کرتے ہو اٹھارہ مرتبہ چہار اکد کی نماز میں نہیں کرتے جبکہ اٹھائیس مرتبہ ساعت ہے چھویس مرتبہ تو آپ کے جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ رفعہ دیل ہے اس نے مان لیا اور آسطنی البانی صاحب نے کہا رفعہ دیل ہے اب 23 مرتبہ ہو گیا دوسری قطعہ رفعہ دیل ہے آج اس حسابہ در کہیں گے تو حمالہ پیش کریں گے 23 مرتبہ پورا آپ نے جو حدیث پیش کرنی ہے اس میں دو تین بقیوں رہو رہی ہیں نمبر ایک یہ کہ اس میں ہمیشہ کا لفظ بے شک رکوب کا رفعہ دیل ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا نمبر دو کبھی بھی کوئی نماز رکوب کے رفعہ دیل کے بغیر نہیں پڑی نمبر تین سجدوں کا رفعہ دیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا اور دیکھو جو کہا کہ سجدوں میں نہ کرتے تھے وہ سجدے کی حرات میں نہ کرتے تھے سجدے کو جاتے ہوئے سجدے کو اٹھتے ہوئے ہر تکمیر کے ساتھ اس کی نفیس راحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیش کریں امتیوں کے حوالے آپ پیش کرنے شروع کر دیں میں آپ کو روک دوں گا آپ پتا ہوا ہے ہم نبی کی بات مانتے یا امتیوں کی بات مانتے اس لیے بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور کسی فیصلے پر پہنچیں فانی ہے مدانی نہ پھر اس لیے ادھر ادھر کے حوالے اب میرے پاس کتنے حوالے ہیں میں اس کی نیم رکازم دوں اللہ کا شکر ہے میں نے بتانا کیا ہے ہماری اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے دس ہزار کتابیں اللہ کا شکر مجھے پتا ہے طرح بھی کہاں شروع ہوئی ہے میں نے محمد کو شیڑتا ہے رفاہ ایدان کی بات ہے اس پہ رہیں ہمیشہ رفاہ ایدان کی حدیث پیش کریں اٹھارہ مرتبہ کے نبی پیش کریں اور دیکھیں جو آپ ہم سے متعلق کرتے ہیں نبی کی حدیث آپ کی نبی کی حدیث پیش کریں امتیوں کو پیش کریں ہم اس کو نہیں مانیں اور پھر دیکھیں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے ہم پیش کرتے ہیں امتیوں کی کتابوں سے ان عدرات کے ہاں امتیوں کی بات کو نہیں مانتے ان کو یہ نہیں چاہیے کہ امتیوں کی کتابوں سے حوالہ پیش کریں ان کو حق نہیں مانتے ان کے اصول کے تحرم اہلی حدیث کے دو اصول فرمانے خدا فرمانے رسول اب یہ نہیں کہ جس کتاب سے یہ حدیث پیش کریں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صرف اسی کا حدیث کو ماننا اور کوئی نہیں ماننا اگر نہ حدیث دکھا دیں یا بی اس کتاب کے حدیث کو ماننا دوسری کتاب کے تحرم میں نہیں ماننے میں نے یہ روایت پڑی تھی اس کا جواب دیں اور میں نے یہ عرد عیل بن ح carbono رضی اللہ تعالی عنوں کی روایت پڑی تھی سنو نیبی دعوت کے حوالے سے اس کا جواب دیں میں ایک اور روایت پڑتا ہوں اس کا جواب دیں وہ اپنی بادختم گرتا ہوں پھرے یہ حوالے پڑے حدیث پڑے گے اگر کچھ اور حوالہ پڑھیں گے میں ان کو ٹوپ دوں گا ترمیان میں کوئی آدمی نہیں بولے گا میں حدیثیں پڑھوں گا میں اب کوئی اور والا نہیں دوں گا بگرنا میں بچکڑالے کے والے پیش کرنا شروع کر دوں گا میں بھی اور بہت سارے والے پڑھوں گا پھر آپ پریشان ہوگی ٹھیک نہیں ہے یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے رفائی دہن کرنا بھی نکل کیا چھوڑنا بھی نکل کیا نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفائی دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں کیا نہ کرتے تھے اب میں اپنے اس موقف کو پہلے بھی میں روایت پیش کی ہیں اس کا اب تک جواب نہیں دیا انہوں نے مالک بن ویرس کی پیش کیتی ہے بخاری شریف سے اس کو زہیب بن کہہ سکتے ہیں وہ بھی صحیح ترین ہے اب صحیح ترین ایک اور بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں حرد ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کر رہے رکوع کی قیفیت کو بیان کر رہے ہیں وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ فیو کب بیرو سوہ نمبر ایک سو دس یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر میں کوئی حوالہ دوں گا یہ مجھ سے کتاب مانگیں گے میں دکھانے کا بابند یہ بھی حوالہ دیں گے تو میں اگر مانگوں حوالہ یہ کتاب دینے کے بابند ہیں زبانی ہوای فیارنی چھونے ہیں بس یہ ذہن میں دیں حدیث پیش کرنی ہے ہوای فیارنی پیش کرنی ہے وہ فرماتے ہیں فیو کب بیرو ہی نے یکو وہ تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے سو ما یکب برو ہی نے یرکا وہ پھر تکبیر کہتے جب رکوع کرتے سو ما یکو رو سمی اللہ علیہ ونحمدہ پھر فرماتے سو ما یکو ربنا لکل حمد پھر فرماتے ربنا لکل حمد قبل آئیہ سجدہ سجدہ کرنے سے پہلے سمے قروع اللہ اکبر پھر فرماتے اللہ اکبر ہینا یحوی ساری دن جس وقت کے سجدے کے لیے جھکتے سمے یکبیر ہینا یرفہ اور آرسہ ہمین السجور پھر تکبیر کہتے جس وقت کے سجدے سے سجدے سے سر اٹھاتے آپ میں نے حدیث پیش کی ہے سفر نمبر 110 حضرت میں بھریا راوی ہیں آپ حدیث کو دیکھ سکتے ہیں اس عدیث میں رکو کا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کرتے تکبیر کہتے رکو سے اٹھتے تکبیر کہتے سجدے پہ جاتے تکبیر کہتے رفائی دین نہیں ہے اب یہی میرا مستل ہے اب اس روایت میں حرد ابو حرارہ فرمانے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے روایت ہے فرماتے ہیں اور قسم کھا کر میں پہلے یہ والا پیش کیا تھا والذی نفسی بیدی قسم ہے او ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اِنِ الْاَقْرَبُكُمْ شَبْحَمْ بِسَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے مشابہ ہوں یہ فرمایا انکانت خواہد ہی لسلاتِ کہ یہ ببی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی حتہ بارک الدنیا جہاں تک کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نقشت ہو گئے اب میں نے پیش کیا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور کی نماز کو صحابی رسول حرط بغرارہ فرما رہے ہیں یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی کہ آپ دنیا سے نقشت ہو گئے آپ ایک حدیث پڑھئے جو صحیح ہو کہنے کے مطابق دس مرتبہ کا اس بات ہو اٹھارہ مرتبہ کی نفی ہو ہمیشہ کا نفذ ہو اور جس طرح کے مطالبے آپ ہم سے کرتے ہیں اس طرح کی حدیث آپ پیش کریں ہم مانے کے لئے تیارہ ہم رفاہ دارے شروع کر دیں گے بگرہ ادھر کی اور ادھر کی کہنا کہ ثابت ہے اور صحیح ترین روایت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے میں نے مخالی سے پیش کی ہے اس میں کسی پر اختلاف نہیں ہے زہر بات آپ بھی کہتے حدیث صحیح ہے میں بھی کہتے ہو حدیث صحیح ہے اب میں نبی پاہ سلام کا عمل پیش کیا ہے آپ اس پر اقلی طرح بھی کریں گے حدیث حدیث پڑھیں گے میرے سامنے اگر آپ اقلی طرح کریں گے میں آپ کو ٹوکت ہوگا